سابق پی سی بیچے میں رمیز راجہ بھڑک اٹھے ہیں پرچی امام الحق کی بیٹنگ پرفارمنس پر دیکھ کر نہ ان کو پل کھلنی آتی ہے نہ کٹ سلپ پہ کبھی آؤٹ ہو رہے تھے کبھی یہ کیپر کے ہاتھوں یعنی ایج یا پل شاٹ پہ آؤٹ گیارہ دفعہ یہ آؤٹ ہو چکے ہیں پل شاٹ پہ نہ ان کو پل شاٹ کھلنی آ رہی ہے نہ ان کو نئی بال سے ڈرائیو کھلنی آ رہا ہے اس کو کس لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے یعنی دنیا کے بیٹس مین گل کو دیکھیں آپ کونوے کو دیکھیں رویندرا کو دیکھیں آپ وارنر کو دیکھیں پوری دنیا میں کرکٹرز پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس بندے سے آپ پچھلے دس پندرہ میچز دیکھیں کبھی سلپ پہ آؤٹ ہو رہا ہے کبھی کیپر کے ہاتھ آؤٹ ہو رہا ہے یا یہ پل شاٹ پہ آؤٹ ہو رہا ہے اس کو پل شاٹ نہیں کھلی جا رہی ہے اگر آپ اس کو دس بالے کرائیں شاٹ اس میں سے نو دفعہ آؤٹ ہو جائے گا یعنی ایسے بندے آپ نے رکھنے ہیں دیکھیں بابر آزم نے اگر دوستیاں پال نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ ٹیم اس غریب عوام کا کروڑا روپیہ خرچ نہ کرے زیانہ نہ کرے واپس آجائے پہلے وہ ایشین گیمز کے اندر پاکستانی جو ٹیم شاہین ٹیم تھی وہ واپس آج چکی ہے اس کو عبرتناک شکاست دی ہے افغانستان نے اور اب اس ٹیم کو بھی واپس آجانا چاہیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ٹائم سے واپس آجائے کیونکہ جس طرح کی آپ کی پرفارمس ہے یعنی فقر زمان کو آپ دیکھیں آپ صرف امام الحق کو دیکھیں یہ دونوں اگر پرفارمس اس طرح کریں گے تو آپ ورلڈ کپ جیس سکتے ہو بلکل بھی نہیں جیس سکتے تو پھر میچز کھلنے کا فائدہ کیا ہے پھر پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ پینتیس ڈیشز کھا رہے ہو ہیدر آبادی بریانین دن میں نودہ فکر کھا رہے ہو اور سارا بل پاکستانی عوام پی کر رہی ہے گریم عوام ٹیکس دے رہی ہے اور آپ انجوئے کر رہے ہو یعنی آپ فخر کو دیکھیں اس بندے سے بلا نہیں پکڑا جا رہا یعنی وہ جب بیٹ پکڑ رہا ہے تو اس کے ہاتھوں سے بیٹ چھوٹ رہا ہے وہ جو شارٹ مار رہا ہے تو ایک ہینڈل اس سے گرپ نہیں ہو رہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے آج کل ٹوٹلی آؤٹ آف فارم ہے امام الحق سے پل شارٹ نہیں کھیلی جا رہی امام الحق سے ڈرائیو نہیں کھیلا جا رہا کبھی سلپ پہ کبھی یعنی میرے سمجھ سے باہر ہے کہ بابر آزم کیوں نہیں چینج کر رہا یعنی آپ کے پاس اتنا زبردست بیٹ ہے لیفٹ ہینڈ ایڈ سائے مجوب بیٹ ہے اٹھائیس چھکے لگائے ہیں موس سکسز بیانی پاکستانی پلیئر ان آنٹر لیگ اس کے علاوہ سب سے زیادہ چوکے اس کے 39 ہیں اور سب سے زیادہ رنز بھی ہیں اس کے سو آپ اس کو کیوں نہیں شامل کر رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہا کہ بابر آزم کے دماغ میں کیا چال رہا ہے یہ پرچیاں دوستیاں یاریاں بس یہ چلتی رہیں گی یا پاکستانی امام کے بھی بارے میں سوچنا ہے